ویہاری چمبر آف کامرس کے اشتراق سے انٹر سکولز تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا جس میں زلہ بھر کے مختلف سکولز کے طلبہ اور طلبات نے حصہ لیا تقریری مقابلوں میں بچوں نے اپنے صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کیا اور معاشرتی مسائل کی چالنجز پر بات چیت کی طلبہ کا کہنا تاکہ ایسے تقریری مقابلوں کے ذریعے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے ریچی سکولز نے ہماری یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ یہ دیبیت کمپیٹیشن پرپیر کرویا ہے اس کی کافی دنوں سے تری جاری تھی مگر اب آگیا تو فائنلی ہم بہت سے لوگوں نے اپنا ٹیلنٹ ڈسپلی کیا ہے اور اب انشاء اللہ اگلی بار بھی ہم اپنا ٹیلنٹ ڈسپلی کریں گے ہمی بہت سکولز کے بارے گیرے 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 کمپیٹیشن مجبور سلواتہ الشرور 1.0 ساکتے ہیں۔ مجبور سطحوال ایسا جہاہ جلال تغریف تک تو حیرت سے سر Passionisch لابن جیسی امرقہ جو ثمانی قدم ہیں جو جماز جمйے جمازج و جمازج خراب جمازجد 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 خراب جمازجد 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 بانی صدر ویہاری چیمبر حافظ محمود شات کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایونٹ سے پچھوں کو مستقبل میں درپیش مسائل کا سامنا کرنے میں مدد ملتی ہے سکول نے انیشیٹیو لیا ہے ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور چیمبر آف کومرس انڈسٹری اس طرح کے جو کمپیٹیشن ہیں ڈیبیٹس کمپیٹیشن کو ڈسٹے کے باقی سکولز میں بھی پرائیوٹ سیکٹر کے دوسری سکولوں میں اور گورنمنٹ کے سکولوں میں بھی اس طرح کے کمپیٹیشن ملکت کروائے چیرمن پاکستان سیڈ اسوسییشن محمد آسف نے کہا کہ ہمارے بچوں میں دے پناہ صلاحیتیں ہیں بچے ملک و قوم کا مستقبل ہیں دیکھیں معاشرے وہی ترقی کرتے ہیں جن میں لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں اپنے دل کی بات کر سکیں اور چیمبر آف کومرس بھی ہماری یہی خواہشتی جو ہماری یوتھ آ رہی ہے نیکس میں ان میں اتنا کرج ہو کہ وہ دنیا کے کسی بھی فورم پر کھڑے ہو کے بات کر سکیں تو آج یہ اس کے ابتداد ہی ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ پوریزی زور لگا کے ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ ہم اس مقابلہ جات کو آگے لے کے جائیں اور بڈی کراسس کے لیول پر لے کے جائیں تقریبی مقابلوں کے اختتام پر پوزیشن ہولڈر بچوں میں سیٹیفکیرز، نکت اناب اور شیلڈز پیش کی گئیں